بچوں میں عموماً کیا برائیاں پیدا ہوتی ہیں خصوصاً چھوٹے بچوں میں اب شروعات سے ہم لوگ دیکھتے ہیں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان میں بگاڑ جو آتا ہے وہ پچاسوں قسم کی چیزیں ہیں ساری چیزوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن ان میں بہت ساری چیزیں جو عام ہوتی ہیں یہ بگاڑ یہ بگاڑ یہ بگاڑ یہ خرابی ان میں ہوتی ہے ماباپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے دھیان دینا چاہیے وہ کیا چیزیں ہیں تو ایک ایک کرکے اس کو ہم دیکھیں گے نمبر ایک جو عموماً چھوٹے بچے ہوتے ہیں پاکی نا پاکی کا خیال وہ نہیں رکھتے ہیں گندگی سے بچنے کا مزاج ان میں عموماً نہیں ہوتا ہے اور ماباپ بھی اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں بچہ پیشاپ کر کے اسی میں کھیل رہا ہے تو ان کو بھی کوئی توجہ اس میں بار بار کون ساف کرے بھی یا تھوڑے اور بڑے ہوتے ہیں یہاں آ جاتے ہیں باہر کھیلتے ہیں گٹر میں گین چلی گئی وہیسی اٹھا لی کپڑوں سے پھوچ لیا اور کھیلنا شروع کیا گھر میں آئیں اسی ہاتھ سے برطن میں پانی کے برطن میں ہاتھ ڈال دیا پانی پیا پھر بھاگے کھیلنے کے لیے ماباپ دھیان نہیں دیتے ہیں خاص کر کے ماں دھیان نہیں دیتی ہے بعض اوقات تو بچوں کو پاکی نا پاکی کے تعلق سے دھیان دینا چھوٹا بچہ ہے ٹھیک ہے خود ٹوائلٹ میں جا سکتا ہے لیکن پیشاپ دھوتا ہے کی نہیں دھوتا ہے کون دھیان دیتا اس کے اوپر وہ جا کے پیشاپ کر کے آتا ہے اور واپس سے سو جاتا تو اس نے پیشاپ دھویا ہے کی نہیں دھویا اگر وہ گندے پاؤں لے کر بیٹ پہ آتا ہے یہ تو ٹینشن آپ کو ہے لیکن اگر وہ پیشاپ کر کے پانی سے صفائی نہیں کرتا ہے تو اس کا دھیان آپ کتنا دیتے ہیں اور بعض اوقات یہ جو بیماری ہے یہ تربیت کی کمی بات کی زندگی میں بھی حصہ بنتی ہے زندگی کا کوئی آدمی کہے چلو بھئی نماز کا وقت ہو گیا چلو کیا نہیں ہے ہاں طہارت نہیں ہے آدمی اچھا خاصا ایسے پریس کی ہوئے کپڑے ہیں ذرا سا دھبا اس کو برداشت نہیں ہوتا ہاں ذرا دھول لگ جائے تو کہیں آئس کریم کھانے کے لئے کہیں بیٹھتا ہے سیڑھیوں پر تو آرہی کیسے بیٹھوں پانچ منٹ تک دیکھتا رہتا اسے ہی جگہ کونسی ہے اور بیٹھے گا بھی تو پھر رومال نکالے گا بچائیں گا اس کے اوپر بیٹھے گا اٹھے گا جھاڑے گا دیکھے گا اتنا اور پیشاپ کرتا تو پانی نہیں لیتا جو واقعی گندگی ہے اس کا احساس نہیں ہے اور دھول مٹی سے بچ رہا لیکن نجاست سے نہیں بچ رہا تو صفائی اور طہارت میں فرق اس کو معلوم نہیں ہے صفائی کے بارے میں تو سیریس ہے لیکن طہارت کے بارے میں سیریس نہیں ہے تو یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے بچپن سے ماں باپ نہیں سکھا دیں پیٹھا پیشاپ کرو گے پانی سے صفائی کرنا اور ہاتھ دونا یہ کرنا ساری چیزیں اس کو سکھائی جائیں اگر بچپن سے اس کا روٹین بن جاتا ہے آپ کو کرنا کیا ہے بچوں کو صحیح چیزیں ان کی زندگی کا روٹین بن جائے اس کا سسٹم صحیح ہو جائے بس اس کے بعد اس کی زندگی صحیح ہوگی ہے تو بچپن سے ہم سوچتے ہیں اب بعض وقت نانی اممہ دادی اممہ بھی مجرم رہتی اس کے اندر بچوں کو اگر ماں باپ بھی سکھانے لگے اور اتنا چھوٹا بچہ اس کو اتنی بڑی بڑی باتیں سکھاؤ گے چھوڑا کچھ نہیں ہوتا بچے اسی رہتے ہیں یہ بھی غلط ہے بلکہ بچوں کو ٹھیک ہے بچے شرارت کریں گے وہ اپنی جگہ ہے لیکن گندگی اتنے بڑے بچے جو خود سے جا کے ٹوائلٹ کر کے آ سکتے ہیں آپ ان کو اگر پیشاب دھونا نہیں سکھا رہے تو کہیں کہیں آپ کی ذہنیت میں خرابی ہے یہ سکھانا چاہیے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کے معاملے کو کتنا سنگین بتایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنزہو من البول پیشاب سے بچو پیشاب کی گندگی جسم پر کپڑوں پر اڑنے سے لگنے سے بچو تنزہو من البول پیشاب سے احتیاط کرو فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ اس لیے کہ عام طور سے قبر کا عذاب اسی وجہ سے ہوتا ہے سوچئے آخرت کی پہلی منزل آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل کونسی ہے قبر کی منزل ہے اور وہاں پر عذاب کس وجہ سے ہوتا ہے عام طور سے فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ عام طور سے قبر کا عذاب اسی وجہ سے ہوتا ہے یعنی زیادہ تر لوگوں کو قبر میں عذاب پیش آپ کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کو ہم کیا لے رہے ہیں لائٹ لے رہے ہیں بلکہ آپ حدیث جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ جا رہے تھے آپ کو عذاب سنایا گیا اللہ کی طرف سے قبر میں دو لوگ تھے دو قبریں تھیں آپ نے فرما انہما لیعذبان وما یعذبانی فی قبیر ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کوئی بہت بڑا انہوں نے کوئی ایسا کسی کی جائداد ہڑپی یا کچھ اس طرح کا بڑا اس طرح کا گناہ نہیں ہے جس سے بچنا مشکل ہو یا بہت بڑا سنگین اس طرح کا معاملہ ہو بچنے کے اعتبار سے یہ چیزیں آسان تھی بچنے کے اعتبار سے یہ چیزیں کیا تھی آسان تھی ان میں سے ایک چیز کیا تھی فَأَمَّا هَذَا یہ جو فلاں ہیں لا يستنزیہ من البول اور دوسرے کے بارے میں کیا فرمایا قَانَيَمْشِ بِالنَّمِيمَةِ یہ پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا پیشاب کے قطروں سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا پھرتا تھا تو پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو بچانا یہ کتنا اہم ہے بچوں کو اس طرح کی جو گندگی کے معاملات ہیں اس سے بچانا چاہیے یہ ایسے بچے جو تھوڑا سمجھتے ہیں ایک دمی گود میں بچے آپ اسے کہیں کہ گود میں پیشاب نہیں کرنا تو یہ تو بےوقفی ہے کیونکہ اس کو تو معلومی نہیں شعوری نہیں اس کو لیکن جیسے جیسے شعور آتا ہے بچوں کو اور وہ چلنے پھرنے لگتے ہیں خود سے ٹوائلٹ جاتے ہیں ایسے بچوں کو پیشاب کے معاملے میں اور پھر اس کے بعد بھی ان کو اس طرح کے معاملات میں احتیاط کرنے والا بنانا چاہیے کہ نجاست کا کی معرفت ان کو ہو گندگی کیا ہے ان کو معلوم ہو کہ یہ گندگی ہے اس کو چھونے کے بعد ہاتھ دھونا پڑتا ہے ایسی چیزیں گندگی ہوتی ہیں یہ نجاست ہے یہ ناپاکی ہے یہ پاؤں میں لگی ہے تو آپ کو دھونا چاہیے تو یہ یہ ذہن میں ان کے ڈالنا ضروری ہے امام الدارہ قتنی نے اس روایت کو ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں سنن میں اور صحیح جام صغیر حدیث نمبر تین ہزار دو حدیث ہے